اور اس رات کی چوہتی خصوصیت یہ ہے کہ حصول المغفرة اس میں مغفرت حاصل ہوتی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ان اللہ یغفرو لجمع المسلمین فی تلک اللیلہ اللہ لکاہنن او صاحرن او مشاہنن او مدمن خمر او عاقن لوالدی او مصرن علی الذنہ کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں آج کی رات سوائے کاہن کے کاہن اس کو کہتے ہیں جو ستاروں وغیرہ کے اس پہ ہمارے مستقبل کے بارے میں بولتا کہ آپ کو ایسا ہو جائیں گا ایسا کرے تو ایسا ہو جائیں گا یوں کرے تو یوں ہو جائیں گا اس کو کاہن بولتے ہیں اور جادوگر اور کینہ رکھنے والا مسلمانوں کے بارے میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں دوست و احباب کے بارے میں کینہ رکھنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوگی اور اسی طرح سے ہمیشہ نشا کا جو عادی ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی والدن کا جو نافرمان ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی جو زنا کے اوپر اسرار کرتا ہے اور اسی طرح سے ایک روایت میں ہے سود کے اوپر سود کا کاروبار جو کرنے والا ہے سود کے کاروبار پر اسرار کر کے جمع رہنے والا جو آدمی ہے اس کی بھی آج کے رات مغفرت نہیں ہوتی تو بہرحال یہ شب برات حصول مغفرت کی رات ہے لیکن یہ جو بعض افراد ہیں بعض گناہ ایسے ہیں بعض کام ایسے ہیں کہ اس کے باوجود ان کی مغفرت نہیں ہوتی تو ہم کو ان کاموں سے دور رہنے کی ضرورت ہے اور پانچویں خصوصیت ایسے ہیں